حصیت میں پانا سندھ جے ہکڑے بہترین وڑے کالج جہیں جو گورنمنٹ علی بابا ڈگری کالج کوٹڑی انہ جا پرنسپل رہا آئیں سندھ جو جو کو ہنہ وقت یونیسٹی جو درجو حاصل کرے ہوئے گورنمنٹ کالج کاری موری انہ میں انہ کے یونیسٹی جے درجے ڈیار نہ جے سلسلے میں نزیر قاسمی صاحب جو انتہائی وڑیوں خدمتوں ہیں انہ جے بھرسا جو نوجوان محقق آئیں ہنہ وقت اسسٹن پروفیسر تارک عزی شیخ تارک جی کوالیٹی یا خوبی یا انہیں جو کریڈٹ ہی ہوئے تھا ممتاز مرزا صاحب جے ہو پاڑے میں جا ہوئے ہیں انہوں نے جو نالو تارک ب ممتاز مرزا صاحب جن پانا رکھی ہوئے ہیں انہوں نے جو موضوع ممتاز مرزا صاحب جو عدبی ہیں ثقافتی خدمت جو تحقیق کی جائز ہو اسین مختصر تارف وقت پوئے صرف ایترو چاہوندہ اسین تا ممتاز مرزا صاحب ہیدر آباد جے ٹنڈے آغا جے کو مرزا بڑل بیگ جو مرزی نگار جو وڑو خاندان ہے انہیں خاندان ہے وہیوں اہم ہستیوں پیدا کیوں جن جدید سندھی عدب میں وڑو نالو پیدا کیوں جن میں جہاں ہکڑو ممتاز مرزا صاحب بیومراد علی مرزا صاحب جدید سندھی عدب جی تاریخ میں اساں جی ہنن بنی عظیم شخصے تن جا نالا سونری حرفن میں لکھے لین آؤں گفتگو جو آغاز تارک عزیز کھان کندس جن جو نالو ممتاز صاحب جن پانا نہایت محبت سا رکھی ہو اسا ممتاز صاحب جی زندگی ہے جا مختلف رکھائیں مثال تورت ممتاز صاحب ریڈیو ہیں ٹالوین ساں وابستہ رہے ہو انہوں کہاں پوئے وہ شاہ لطیف جی اسٹیج ہے جو شہنشاہ کمپیار ہے حسین ترین خوبصورت شخصیت ہے جو مالک ہے انہوں کہاں پوئے کلچر ڈپارٹمنٹ ہے آئیں اتے وری ہونے جو جو کو تحقیق کی کمہ ہے یہ سب بھئی ٹرئی رکھائیں جن میں ڈاکنواز علی شوق صاحب نظیر قاسمی آئیں تارک عز اس گالائیں تو پر آمان جی معلومات میں صرف ہوں مختصرا اکڑو اضافہ کیاں تا ممتاز مرزا صاحب جن جا والد بزرگوار ہے مرزا گل حسن احسن کربلائی صاحب سندی جی تاریخ جا انتہائی حساس ہیں اہم محقق رہائن جی کے ریڈیو ہیدر آباد ساں وابستہ رہا ممتاز صاحب صرف ارنن سالن جی جو ہمارے میں لاکو پولانی لکے ہو یہ پاکستان جی تاریخ جو پہرےوں مثال ہے تک کہ ریڈیو پاکستان لے ارنن س تشنے تمثیل جی سلسلے میں لکھے ہو لاکو پولانی کا آخری رات جو سفر ہے آہوں تاریخ کے مائک دین دوستہو دل کھولے ممتاز صاحب جی کو میڈیا جل جدد ساں جی کو ڈراما آئی بیا اسکرپ لکیا انتی پنجان خیال ہیں جو ظاہر کا تھا تاریخ عزیز شیخ مہربانی نظیر صاحب ریڈیو پاکستان انیسو پنجان جا میں قائم تھے ہو آئیں انیسو اٹھوان جا میں یہ لاکو پولانی ہیں جو جکو تاں ذکر کہہ ہوئے جی وہ نشیر تھے تھو آئیں لازمی آئے تا ممتاز مرزا صاحب اکڑی ننڈی جمار میں آئیں اترو سگھارو سکرپٹو اور لکھو ہو جو سردہر جو انہیں سجے ڈرامے تے اثر نمائیں آئے آئیں وڈی گالی آئے جو انہیں زمانے میں تیز ترین میڈیا ریڈیو ہی سمجھو بین دو آئیں اٹھوان جا میں ہی آئیں اٹھوان جا میں ہی آئیں ڈرامے جی جکا کامیابی تھی انہیں گاں پوئے سنزن بیاجے کے ڈراما ہوا پنرو بڈام جے کو ہو جی وہ اکڑی گال بھی ممتاز مرزا جو جکو ریڈیو ڈراما جو جکو سفر آئے انہیں میں بگالیوں نمائیں آئیں یا تتاریخی کردارن یاوری کہیں شاہ لطیف اجے سورت ساں انہیں جو پس منظر آئے یا تاریخ اجے حوالے ساں یا کردارن تے آئے جی انہوں نے بڈاما ہے سندھ جی تاریخ جو اکڑو سمن جے دور جو سوریائی اوارو کردار ہو جہاں جہاں تے سجو اکڑو ڈرامو انہیں طرح لکھوا ہے جی آسان کے سجی سمجھو دے سکرین تے فلم پہی دسانا چے اچھا انہیں گا پو جے کو آخری رات وہ ڈرامو ہو جے کو جشن تمثیل میں وہ رکھے ہو جو سن میں ہیدر آبادی سو سالہ جے کا تقریبا ملائی ہوئی ہوئی جی جی انہیں حوالے ساں آخری رات ڈرامو آئیں وہ ڈرامو ہی ارب کجرس ہو پہ رہاں لیاقت لائبرری میں محمد ابراہیم جو یہ آڈیٹوریم میں وہ وری ڈرامو ہلائے ہوئی ہو ایتر ہی کامیابی ایترین ارسے گا پو ایم اے جے کورس میں رکھے لو یوں کتاب رکھے لائے جاتا ہی آئیں آئیں آسان جنہیں مہن جے دڑے جی پنج ہزار سال قدیم تاریخ پڑھوں دا جی انہیں ڈرامے کے پڑھانے گا پوئے یا آوری سٹیج دیسنگا پوئے آسان کے اندازوں تھے دو جڑو مہن جو دڑوں ڈرامے جو ہی جے کو آئے ایسا آکس بندی سجی جے کا اوہی ساگو پروہت آئیں واہ ناچنی جے کا لدھیا ہے یا جے کے کردار ہیں انہوں میں چندر جو جے کو کردار ہے مرکزی کردار ہی رو جو جی وہ انہیں ہی طرح رشن دو چھے جڑو اساں جنہیں ونجوں دا مہن جے دڑے میں شاید اساں ہی وہی ساگیا کردار ہوا وہی بودھ دارم یا جے کو ہندوزم جو جے کو اکڑو کلچر ہو وہ انہیں میں آئے حقیقت میں ممتاز مرزا جے کو فلسف ہو یا نظری ہو رہے ہوا ہے وہ سوفیان ہو رہے ہوا ہے ہمیشہ گا ہوتی خاص طور تے جڑے سٹیج جتے پانائندہ ہوا خاص طور تے جڑے سٹیج جتے پانائندہ ہوا ہے وہ ہزارے ہیں انہیں جے مانوں ہکڑی جھلک کردی سنے جے لائے آئیں انہیں جے آواز میں جے کو دم ہوندو ہو آئیں مزید گالی آئے جو جہنب انہ کے سنین دا ہوا گلوکا رکے انہیں کے وہ شاہ جے ہی ویٹا ماں شاہ جے ہی سورا ماں انہ کے بھیٹا ڈائی انہیں کسنین دا ہوا تھرہ جوایت ماروی جے سورا سا سبانہ یا کہیں بے حصے جوایت انہیں ہوا لے سا یا یا انہیں جی رہیت کریں انہیں جو نظری ہو جے کوئے سندھ کھاں باہر ننکتو سجو اوئی سوفیان ہو کلچر بغیر کہیں تفریق جے بغیر کہیں فرق جے آئیں ریڈیو جے ریڈیو جے مونجو جے کو چاچوں دو شیخ اسماعیل آئیں محمتاز مرزا چاچا باباوں چاہوں دو آئے انہوں کے مروم گے اساں ننڈے ہوں دے فقیر ہے جو پیڑ دین دا ہا سن ہکڑے دوے موگے یاد آئے تو کو سندھن مدا ہو دکان دار انہ چاہو تو ساہیں تو محمتاز مرزا آئے چاہیں ہاں سامان پے بڑھتا ہوں کچھ چاہیں ہاں تاں تکے کیا خبر پہی ریڈیو میں مونجو جے چاہیں نے توان جو آواز ہتے تاں گا لائے اوپے موگے فوراں اترا تاں مانا اتری پاورفل میڈیا ہوئی ریڈیو جی جو انہیں آواز جے آدھار تے محمتاز مرزا کے فکیر جے پیڑا جے دکان دار ہٹو آرے انہیں کار سنیا تو یہ آواز جی تاکت ہوئی انہ جی سنیا نا پہ انہ جی مدا ہوا اترا تاریخ بلکل درست چاہیو تا ممتاز صاحب جی جی کا بنیادی پہری سنیا پہ رہی اوہا میڈیا ریڈیو پاکستان انہیں انتہائی جوانی پھو جوبن میں انہیں جی خوش نصیبی رہی تاں ہکڑوتا ہو انتہائی تعلیم یافتہ آلا خاندان میں وزردار خاندان میں مام حسین حضرت علی علیہ السلام اہل بیت ساں محبت بھر خاندان میں پیدا تھی ہو انہیں کہ پہنچو سکولر پی میں ملیو غلا سنجے حسین کربلائی صاحب اگر 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 انہیں خوش نصیبی رہی تاں شیخ اسماعیل صاحب انہیں کہاں پہ لوگ عدب جی آفیس جی تے ڈاکٹر سانجو بلو صاحب جی دی ہستی انہیں کے ملیو تارکہ جی کنٹینیو ٹی میں سی ریڈیو جی حوالے ساں انہیں جی تحریر دا نظیر کاسمی دا حالاندان سنگھ پر ہتی اکڑی معلومات آمان کی بودائیں دوتو اللہ درامو لکھو لاکھو پھولانی انہیں کھاں پوئے ہونے جو بیو ڈرامو لکھو پر لاکھے پھولانی جڑے ہونے درامو پروڈیوس کیا ہوتا تھا کہ بہتی خوشی تھی ہن دی تا سوال ہے تو انہیں جو ڈرامے جو پروڈیوسر کہڑو انہ جو کہڑو ڈرائریکٹر ہوئے ہو یہ انتہائی وڈی گالا ہے تو انہیں وقتی سیشن ڈریکٹر حفیظ شیارپوری صاحب ہویا ہے ریڈیو حیدر آباد جا جو مشہور غزل ہے تو محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے تیری محفل میں لیکن ہم نہ ہوں گے لاکھو پھولانی انہیں پروڈیوس کہو انہیں باوجود پنجابی ہو جو انہیں سندھی انہیں ڈرامے میں کم کیا ہو انہیں انیس سو چوٹھ میں جیشنِ تمثیل جو 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 آخری رات ڈرامو ہے جو علی بابا مہنجو دڑو پوئی لکھی ہوئے ممتاز مرزا صاحب پروحت سنبارہ کے موضوع بنائے چندور جو نالو ڈائی پہریوں ڈرامو لکھی ہوئے جو میں سنبارہ تھی ہے مہتاب چننہ پروحت مصطفیٰ قریشی صاحب لا جواب انہیں ڈرامے کھاں سی ہیں حلدہ سی آنے پہنجے نظیر قاسمی صاحب نظیر تاں جو ظاہر ہے قاسمی صاحب جن ساں بہت محبت رہی ہے ساں جے محمد صاحب جن جی ایز برادکاسٹر پر ہنے وقت ساں جو موضوع ہوں دو تا ممتاز صاحب جو جو بنیادی کم ہے جو سی ان کے خوبصورت ہیں وڈے نصر نگار جیسیت میری سانتا پیر علی محمد حسام دین راشدی جناب سائیں غلام ربانی آگرو مہتاب اکبر مہتاب محبوب تیرت وصند تھی سانتی سندھی نصر جا زبردست نالہ اند پر ممتاز صاحب ہونے میں ممتاز حسیت رکھے تو تو چاہیں دوستہ انہیں نصر جی کیڑی کوالیٹیز ہیں جو تک کتابت ہونے جب ساریان ویسرن سوپیرین صدی گارری سدا سوئے تھا کیاپڑی تو تمہیں چھاتا سمجھوتا ہونے جو نصر چھائے کیڑین کوالیٹیز جی کرے ممتاز ممتاز ہے مہربانی نصیر ممتاز مرزا گفٹیڈ مانوں جنہوں میں کوئی شک نہ ہے ایسا ہونے کہ چاہوں گاڈ گفٹیڈ اللہ صحیح انہیں جیڑی سورت دنی ہوئی جی اوٹروں بہترین حافظوں دنوں انہیں کھاں علاوہ انہیں جو آواز ممتاز صاحب جو تمہاں اصان سب ممتاز صاحب جا پرستا رہی ہوں جی ذرے گھٹ مکھیب ریڈیو میں چالی ورہ تھا کم کندے تمہاں جو بار سو تقریبا نے ترویہ آئے ریڈیو میں سو اصان جک نے ریڈیو جی ان دور کے نسوں تھا تم ممتاز صاحب خوش قسمت آئے جو ان دور میں وڈا وڈا جک لیجنٹس ان رائٹر ہیں شائر ہیں عدیب ہیں مفقر ہیں انہیں جے وچہ میں نروار تھے ہوا ہے واہ این خوش قسمتی تمہان جی باہے تو ممتاز صاحب جی باہے جے کہ بھئی مرزا ہیں ہکڑا اٹنڈے آگا جا بھا اٹنڈے تھوڑے جا سی پیدائشی شائر باہن سنا خان باہن جی ہاں انہیں خان لاوہ بہترین خطا تہن یہ خوبیوں تقریباً موڑچیوں ان سب نی مرزا ان میں آہن پو چندے تھوڑے جا ہو جن یا چندے آگا جا جی جی عجبت آمان دیسو مرزا امام علی بیگ انہیں جی خطاتی دیسو جا تھکھر دیسو مرزا گل حسن احسن کربلائی سا بجا آکھر دیسو ممتاز سا بجا پہنچا آکھر دیسو تہی گفٹیڈ مانوں انہیں جے وچہ میں کڑے ہو آہے اے پڑے ہو آہے اے پو سب نی کھاں اگتے پہنجن ساتھن کھاں بگتے نکری ہو آہے وڈی گیالا تو ہنوات لوک وزڈم ہو لوک وزڈم فوک وزڈم جو ہو مانوں ہو علمیت انوٹ موجود ہوئی گھنوں پڑھندر ہو اے آسان جی ٹیلی ویژن رسن دن کے تدھے خبر پئی جنہیں ٹی وی اتے پروگرام آئے ہو ماں سمجھانت ہو پارک ہو جہ میں نواز علی شاک صاحب موترم نواز علی شاک صاحب ممتاز صاحب پہنچا جوہر دیکھا ریا جسو تحافظے جو کمال آہے تکی ہیں انہیں شخصیت ان کے ہی بنی آسان جی کا گال پڑھا ہوں تھا چو بھانے وہ آبیسری ہو یہ سٹھو ہے تو وہ بھنی چھڑی دا بھنی چھڑی دا سو بنیادی طورتے منجوب تعلق ریڈیو ساں رہو اے خوش قسمتی چاہے جے تم جی ریڈیو میں پہرین اینٹری نصیر صاحب کچھ ساروڑی بیان کنڈا بسم اللہ ریڈیو میں 1975 میں اسکول براڈکاست پروگرام ہن دو جے کہ اسکول جے بارن کے سکھیا جلا انہیں جا اسکولی سبق دراماتائز کے آویندہ تھا ہمم انہیں میں خب پھنچی خوش 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 خیفتی ہوئی جو اسان جو پروڈیوسر ہو پیریساق جان سرہن دی ہیں انہیں اسان کے بودھائے ہو تو یہ نہ سمجھو تھا کہ انہیں دور میں اسان کے دہر پہ ملے دو چیک دہر پہ جو چیک ملے دو تہتے جن شخصیت ان کم کہو آئے تین میں ممتاز مرزا آئے مصطفیٰ قریشی آئے یہ ودا ودا نالا آسان کے بودھائیں دا ہاں اے ماں عجب نسان تھو تے جن مانن سا آسان کم کہو ہیں سکھیو تہمے منظور نکوی صاحب وہ سان تھا کہ ڈرامے میں شامل ہوں تو ہو سرور بلوچ صاحب ہوں تو ہو سبان اللہ انہی کا علاوہ انور سولنگی ہو سید سالی محمد شاہ ہو تو ہوں جی کے نصر تے لٹھو ونجے تو نصر جی صندن رنگا رنگی آئے وہاں انہی تے فوک ودھیک آئے اے ماں ہکڑی گال بودھائیں دو ہلا تو بابا ریڈیو میں جدے ویندو ہو تو پہری ونجی پروگرام کیاں پروڈیوسر جو ہوں دو تو بابا شروع میں جے کو آئے سو مرادلی صاحب وٹ ونجی بے ہی رہن دا کچھری بوتے تھیں دی کراچی ٹیلی ویجن تے ویندہا تو کیاں پروڈیوسر جو پروگرام ہوں دو تو ممتہ صاحب وٹ ویندہا پوتی ویندہا اے یہ انہیں لا لفظ آہیں تے بابا ہی عالم مان ہوا ہے علمیت وارو مان ہوا ہے اچھا تو ہنے جو انداز ہو ایک ان پروگرامن میں تے ماں بگد ہوں تو اسے بابا ساں گد ہوں تے ہنے انکار کے ہو تے صحیح جہاں پروگرام میں کاسمی صاحب شرکت کرے ماں انہیں یہ کمپیرنگ نہ کرنے اس موڈریشن نہ کرنے اسے چھو چیت سائن کا سوال پچھا ہوں تھا ہی علم جو دھریا ہوئے تو سائن کے رک جے کتے وریبیو سوال کیے کہ جے یا بے عدبی آہے جی بالکل تو یہ سب شئیوں آہن ہیں جس سو تا ہوں نے جے کہ لفظ استعمال کیا ہے جی ہاں نج نبار لفظ ہیں جے کہ اس آسان جی تے شہرن میں گالائنواری سندھی ان میں تکون بیراری میں کہتے ہو جن اوہے لفظ ہیں انہیں جی بولی تمہا دیسو تو دل پہی چاہو دی تو انہیں پڑھ جے تمہا دیسو انہیں باہو تارک گال کئی تو انہیں جے ڈراما دیسو ڈرامن جا نالا دیسو انہیں جا کردار آہن ان میں جے کو میٹر آہے اس جو تاریخ آہے سجی تاریخ آگالائے تھی ڈرامے جے روپ میں جی سو ماہ سمجھا تھو تا ودیق روشنی سائن جن دو وری پاسنگ آہن جی نظیر تاں جی وری بہربانی تاں ڈاڑو سٹھو اکڑو اشارو دنو ہکڑو تا جے کریں کہیں پہ نئے لکھا ککے پہنجے دورا جے عظیم تاریخ دان ہے یا عظیم محقق ہے یا عظیم نصر نگارہ وٹا جے کریں داد ملے تب پوچھاتا سمجھو تاں پہنجو پانا کے کتے سمجھن دو تب ممتاز مرزا صاحب صاحب بے پناہ ہو جائے تو محبت کرنواری ہستی جے کا رہی ہے وہاں پیر سامدین راشتی جی رہی ہے ایہو انہ کے چھاتھو لکے جے جو حوال ہوئے کتاب میں ہے سندن کا تحریر ہے جے کا پڑی ہو کے انچہ وانتا ہے لو فرہ آؤں تا تو کہ سمجھن دو اس کو دو ویگا باؤنڈ آئیں یہ تو ایڑو ہنر لکھانا جو آندو کتاب ممتاز صاحب کے انتہائی پھو جو بنا میں انتہائی خوبصورت جمعار میں جنہیں اسین شہزاد ہوئے جن بھونے کے لٹھو چوندہ تا ہی لوک کتاؤن جو شہزاد ہوئے ممتاز صاحب لوک ادب جی آفیس میں نجنبار لفظن جا کچھ حوالہ رہی ہے اسین ممتاز صاحب جی جگہ تحقیق ہے اسان جے کلسیکل شاعریے جے حوالے سان حلد اسین انہوں نے شوق صاحب رہی پر یہ موقع ہوئے تو جنہیں نظیر چاہے ہوئے تو انہوں نے نجنبار لفظ ہے ہی سب تا ماں جلے نوہاں لفظ ہیں جے کہ انہوں نے پہرے ہو تو پہنے نصر میں انٹریڈیوز کہایا ہیں کیڑھا لفظ ہیں کچھ پیش کہایا تو وہ لفظ ہے جے کہ ممتاز صاحب جے نصر جی سون ہے جے کہ منڈیہ تے ٹکا وانگور زبردست لگن تھا وہے ہیں جرپھل بوچھن ہم بس کاج سپتاریا چند پھوک تاہو ٹونکو سونس مات میٹ مرنو پرنو جالا رو دڑگ مڑگ مجھ کو ہوک ریا ہم بوچوں چمک ہلو تانی تنک تلے دھنی بابی سا ڈمبلو ٹکس آٹھ جنڈو پاڑو پورا لو جود پٹن گابا چرن اگوندرائی اوپٹو بھوگڑی چھابڑیا ٹاپرو پاتھاری ٹکا ٹپڑی ہاں پھاڑ ہیڈی سو کیڈا اکڑی انٹرلٹ ہے خوبصورت لبزن جی جے کہ انہا پہ جی نصرہ میں پویا ان اسی انہا تے بے مرحلے میں گالا ہی دا سیں پر ہیڈا وقت ممتاز صحابہ جو جے کو یادگار کم ہے ہوں تا جی کہے کلب ہوگا جی گال کا جی تا پارکھو میں سائیں انہا جا ساتھی رہا ڈاک نواز علی شو کہیں جڈے بچار سوالن میں شخصیت کے بنی وٹن دا تپو اسان جڑا ہے جے کہ انہا یہاں کئی اسان جڑا چاہوں دا تا حافظ ارشاد انڈرڈک تھوڑ لو یہ کرے انہاں کے نالو دیکھا رہے چاڑیو ہے انہاں بنی جڑیو ہے پر یہ دراصل نہ ہوں دو یہ عالم انسان ہیں داکر شوک صاحب تا ممتاز صاحب جا باکمال جوڑی وان ہے انہاں جے دل گریا دوست تا انہاں جے دوستی ہے جے حوالے ساتھ گالا ہی دو پر ممتاز صاحب جے کو میئے عیسیٰ شاہ لطیف ہے جے گنجہ دے جے کو کم کے ہوئے ہاں چاہیں دوست سب دی دوست ان کے بدعان کا پہ تکیڑو پڑو شاہکار کم ہے جے کو وی صدیہ میں کرے ہوئے ہیں شاہ تے شاہ تے کم گھنہ نہیں کہوا شاہ جا رسالہ امیر ٹھم کھا وکھی موجودہ دور تائیں مان رسالہ تعطیب دینام حقیقت ہی آئے تو پہروں جے کو بنیادی کم کہو تاکی کی کم دیکھے چل جائے تو وہ ڈاکٹر گروبک شانی کہو جی جی اے انہی تاکی کے اکتے بدھائے ہو ڈاکٹر دوی بشکان بلو جانئے سمجھو تو انہی کے پور سے پہنچائے ہو انہا ابتدا کی ہے نا انہی جی انتہا کی جی پنجاو کلمی نسخہ گد کرے بی اچھا پی شاہ جا رسالہ گد کرے انہی داکٹر بلو کم کرو وہ اکروں مسائلی کم آئے جی ہاڑی یہ کم آئے انتہا شاہ جو رسالہ جے کو آئے مختلف رسالہ آئے انہی مختلف پہنڈ ہو جے کہ اندھار کرے جی آئے ہکڑی مستدر پہنڈی تیار کرے یہ بھی پہنچے لکھے بڑھو کم آئے پر جن مانن جو کلمی کتاب انسان واسٹو پہو آئے ہوئے اندازو لگائے سگن تھا تا کین بے کلمی نسخے کے موجود سورت خطی میں آنان تمام دکھوں کم آئے تمام دکھوں کم آئے اور ڈرانا تھو آنا بھری محفل میں چاہاں تھو ماں تاں کے پنجھ اکڑا بیت سندھی بیت جاں تھو آئے تاں کے چھو مہین آ جاں تھو جہنے تاں چھو مہینن میں وہ کم مکمل کر دو ماں تاں سلام کم سپیرے پیتان بوری تیار سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ ہاں گزرے ہوا ہے ہاں کھوڑ جے کہ انہیں مو دٹھا ہے کلمی نسخہ انہوں کے پڑھنے کی کوشش کہیا ہے پر ماں کے کامیابی حاصل نہ تھی آپ پیرنگ آلیا ہے گنجو سپیو سطن جونبادان میں بیڈیو فقیرت چوندہ ہویا ڈاکٹر داؤت پوٹے لکھو آئے تو بابا ہی باہر نائن کرنو جوتی ہتے لائد آئے ونجو انہیں کرے اوٹاک میں تمہار پکیر اوٹاک میرے داؤت پوٹوں پہلوں عالمہ ہے جہیں ونجو کرے وہ رومار کھولے انہیں جو عبیاز کروں آئے انہیں تو کو جوتا رو کروں انہیں خون پو صرف مانو زیارت کرندا ہویا پر انتے کم کون پہ چھو فقیر بار کٹھندا کونہ یوں وری کمال آئے حمید آخون جو جہیں حمد کرے پہ جے اثر و سو ساں وہ گنجو جو جے کو آئے باہر کڑھو اے وہ گنجو ممتاز مرزا جے حوالے کہو آن دعویہ سو 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 کو بی آدم کو بادی کو بشائری ہو کم نکرے سا گیا سبان اللہ شاکان تو مو پان گنجے کے لٹھ ہوا ہے اے بی ودی گا لیا ہے ممتاز مرزا جو کمال یوں آفیسوں میں بیٹھ ہوا پیجی پیٹیر یا آفیس میں یار دو سو بھی اچن تھا کمکاروارا بھی اچن تھا سابی گال بول کہے تھو آئیں گنجے جو جے کو آئے وہ موجود سورت خطی میں اتاروں بھی کندو بجے تھو ہکے ہی وقت تے اتنا کمہ یوں کمال جو کمہ ہم نے جو دھیان جے کو آئے سب نہیں کہا جی ہے شمس اللہ مرزا کلی بیگ پانے لکھو آئے تو ماں ہکے ہوتے ٹرے کتاب جے کہیں لکھان دو ہکے ہم جدہ ہیں تھوڑو دل کھٹی تھی دی وری بیو شروع کندو برٹیوں شروع کندو پہتے ویٹھو ہوں تو پہتے مانو جارا کلن ڈانس پرن پہتے ویٹھو ہی کرے علمہ دا بیا موتی جے کہیں نا ساکے دینا تو ممتاز مرزا بیگ جو ماں یوں کمال دیٹھو کریں کہیں مکہ چون تو آئے تو یار ہی تو بودھائے جائیں تو ہی جے کو آئے یہ چھا ہے سمجھے میں نہ تو چھے سمجھے میں نہ تو سمجھے میں نہ تو سمجھے میں نہ تو چھے پر پوہو باتھا کٹی کرے انہیں کہ جے کو آئے کو لیلا دو چاکان تو کاف گاف گے 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 انہیں جلائے صرف کھیل کھلا ہاں کھیل کھلا تھا ہاں کیوں سمجھ دو سبان اللہ گاف آ کاف آ گے آ گے آ یوں کمال ہاں ہکڑے حرفاں ماتاں پنجے حرفاں کھکیاں سنجھا نہیں سکا دو گنج جے کو آئے یہ تو بہرہ ہے سبنی کھان گھانا بیت گنج میں ہن اے ہک ایک بیت کے موجودہ صورت خطیب میں آنا نوان چانت ہو تھے ان کے ان کے کہ جنہ ہویا جے کے بودھائی دا یا قدرتی جے کا ہی کا انسان مدد ہوئی یا شاہ لطیف جی کا دعا ہی یوں ذرے گھٹ ناممکن کم پہ نظر آئے موجی نظر میں اے وہ ناممکن کے ممکن ممتاز بیتا کرے دیکھا رہو اے ہکڑے محدود وقت میں یہ کمال جگہ اللہ ہے اے ماں پاڑا حیران آیاں تہین اے دو چاکانٹیو جبل جھاک رہو جی ہوا سسوی وارو عشق ہو جی سسوی کے پونوں سے عشق ہو یوں عشق ہے ان کا کم کرائیو جو ہنہ اے دو بدو کم کرو اے آسان مم کام تے تمام بدہ احسان کیا اے مان گنجے کے پڑھو جا تہا تہا تہاں موتی میڈا آنے گو گنج جے کو آئے حمید آخوند اے ممتاز مرزا جی بہربانی سان جے کو آئے ساکر ملو یہ تو محافظ و کمال جو کم واحد ہمار بلکل درست چاہے